اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اپنوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہوں گے اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اورنگی ٹاؤن ڈسکو موڑے آئی تھی ہاں یہ ڈسکو موڑے اور ہم یہاں سے گزر رہتے ہیں تو میں نے پہلے یہ کلپ کبھی اگلی ہوگی کبھی بنائی ہوگی یہ بھشانی سویٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سائی شاپ سکتے ہیں میں کچھ نہ کچھ جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن یہ پہلی پرانی کلپ ہے ابھی تو سائی دکانیں بند ہیں اور اب ایسا ماہول نہیں ہیں اور ان کی میں ابھی تک ریپن دکانیں بند ہیں اور جو کھلی بھی ہیں وہ پانچ بجے شام تک بند ہو جاری ہیں تو ہم لوگ وہاں سے گزر تب میں نے یہ کلپ بنائی تھی اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اپنے گھروں میں ہیں مجھے یہ کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ جو ہے گھر میں کیا کر رہو کیا مصورتیات کی بھی آپ لوگوں نے اور یہاں پہ تو مسجدوں میں ابھی نماز بادیوان نماز تباونتیل آئید ہو گئی ہے تو اب لوگ جو ہے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں جاری تو یہ تھا کہ پیس نماز ادا کر سکتے تھے اور سنوز گھر پر تو اس کے ساتھ ہی آج ہے جمعہ کا دن اور میں یہاں بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ اور کیوں کہ گیس چڑی گئی ہے تو میں یہ چولے پر لکڑی لگا رہا تھا ناشتہ بنا رہی ہوں کہ نیزیرہ پک کے نیزیرہ تو یہ میں نے لکڑیاں کچھ لگائیں گے چولے پر پہلے میں نے آپ کے ساتھ شہر کیا تھا کہ میں نے اپنا چولے پورا خراب کر دیا لکڑی لگا رہا کے پکا پکا کے جائز باتے اسکرین کے چولے تو اتنی زلدی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ یہ لکڑی وغیرے اسکرین لگا رہا ہو تو اس کے لیے جو مٹی کے چھوٹے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اور دھوان بھی بہت اٹھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے اس ہوتا ہے یعنی فرائیڈے کی دن جو ہے لازمی لازمی گیس چلی ہی آتی ہے بہت جلدی اگر چھے بجے آیا یا سات بجے آپ ناشتہ بنا ہوگے تب تو بن جائے گا دروائز جو ہے گیس کیونکہ جب آپ کوئی بھی کام بہت زیادہ جلد بازی ہوں کرتے ہو نا تو کام بگڑتا ضرور ہے تو اسی لیے جب میں نے جلد بازی میں ہاتھا گھونڈا کہ دیر ہو گئی ہے اب تو پھر گیس چلی آئے گی تو پھر میں نے آٹا گیرہ کہے دیا اس کے بعد تو خیر دیر اتنی ہو گئی کہ پورا مجھے ایک گھنٹہ پورا لگاتا ہے ناشتہ بناتے ہیں اور یہاں پر میں چائے بنا رہی ہوں کیونکہ جو چائے لیوز ہوتے ہیں ان کے تو یعنی ناشتہ نہیں ہوتا انکمپلیٹ ناشتہ ہوتا بھی نہ چاہیے کہ یہاں میں چائے بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ ہی سب کو میں نے ناشتہ کہنے بٹھا دیا کہ میں ہی سب بیٹھ جاؤ میں ناشتہ میں آجوں گی تو جناب یہاں پہ میں نے ناشتہ منایا تھا انڈر ٹماٹر تو وہ میں یہاں پہ کھا لی ہوں پرائٹھے کی ساتھ مزے لے کر اور بہت مزہ دے جئے کیونکہ میں نے یہ انڈر ٹماٹر بھی سبہ ناشتہ پہ منایا تھا کیونکہ باز اوقات اوملیڈ بغیرہ کھانے میں مزہ نہیں آتا ہفتے میں دو پہ تو لازمی لازمی بن جاتا ہے کبھی ہوتا ہے کہ سالین نہیں ہوتا تب خاص طور پہ بناتی ہوں اور یہاں میں چائے شائے لے کر بیٹھ گئی ناشتہ کھانے اور اس کے ساتھ ہی بس ناشتہ کمٹیٹ ہونے والا ہے میرا اور جو جمعہ کا دین ہوتا ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ مشکل والا دین ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس وقت بھاگا چا رہا ہے بھاگا چا رہا ہے ٹائم اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جمعہ کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ایسا لگتا ہے وہ زیادہ بلکل موقع نہیں ہے بہت زیادہ بھی ایزی ہوتے ہوں اس جنم لوگ تو اسی وجہ سے جو ہے میں بہت جلگلدی جلگلدی سارا کام کر رہی ہوتی ہوں تاکہ جلگلدی ہو جائے آپ لوگ سے ہی کہنا چاہتے ہوں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اس طرح مسکلاتے رہیں کیونکہ بہت زیادہ